جب ڈاکٹروں نے یہودیوں کو بچانے کے لیے ہٹلر کی فوج کو جھوٹی بیماری سے خوف زدہ کر دیا یہ تحریر جان فرانسز ایلنسوے کی ہے سنیے سکلین امام کی زبانی ایک نامالوم محلک بیماری ایک بے رہم حملہ اور کچھ بہدر ڈاکٹر اور مذہبی لوگوں کے ہاتھوں ستائی ہوئی کمیونٹی یہ سب کسی ہالی وڈ فلم کا سین لگتا ہے لیکن دراصل یہ دوسری جنگ عظیم کے ایک غیر معروف واقعے کا حصہ ہے اور اس سال آٹھ دہائیوں کے بعد اس کی یاد منائی جائے گی یہ سب واقعات انیس سو تین تالیس کے آخر میں پیش آئے تھے جب نازی جرمن فوجیوں نے فوجیوں تاجروں اور سیاستدانوں کے ایک گروپ کے ہاتھوں اپنے اتحادی فاشس بینٹینو موسولینی کا تختہ الٹنے کے بعد اطالوی دار الحکومت پر قبضہ کر لیا تھا روم یعنی عبدی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اڈالف ہٹلر کے سپاہیوں نے شہر کی یہودی برادری کو اپنا حدف بنانا شروع کر دیا جو یورپ کے دیگر حصوں میں کیے جانے والے وحشیانہ ظلم و ستم اور تباہی سے اس وقت تک محفوظ تھی خوفزدہ حراستی کیمپوں میں جلا وطن ہونے سے بچنے کے لیے جن کے بارے میں معلومات آنا شروع ہو چکی تھی بہت سے یہودیوں نے اپنے پڑوسیں کے پاس پناہ لی لیکن سب سے بڑھ کر گرچہ گھروں، خانقاہوں، کانونٹس اور یہاں تک کہ کیتھولک چرچ کے زیر انتظام ہسپتالوں میں بھی پناہ لی گئی تھی ان صحت کے مراکز میں سے ایک میں تین ڈاکٹر نے درجنوں لوگوں کا خیر مقدم کیا اور ان لوگوں میں ایک خوفناک اور محلق بیماری کی تشخیص کی جس کے بارے میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس بیماری کا وجود ہی نہیں تھا سولہ اکتوبر انیس سوے تنتالیس کو اطالوی دارالحکومت میں جرمن فوجی ویٹیکن سے صرف تین کلومیٹر دور یہودی علاقے میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک ہزار مردوں، عورتوں اور بچوں کو حراست میں لے لیا کچھ خوشخصمت لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور سان جوان کیلیبیٹا ہسپتال پہنچے بینیفریٹیلیٹی یعنی اچھائی کرو کہا جاتا تھا یہ مرکز جو چار سو سنتیس سال پرانا اور کیتھلک مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا ہے دریائے ٹائبر کے وسط میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے اور اس سے آپ اطالوی دارالحکومت کی عظیم عبادتگاہ اور یہودی محلے کو دیکھ سکتے ہیں جرمن نازی جلد ہی مفرور یہودیوں کو پکڑنے کے لیے ہسپتال پہنچے ہسپتال کے اس وقت کے ڈائریکٹر گیوانی بورومیو جو کیتھلک مسیح فرقے کے زومہ سے اچھے روابط رکھنے والے کیتھلک تھے ان کا استقبال کیا اور یونیفارم والے جرمن افسران کو کمپاؤنڈ دکھانے کی پیشکش کی تاہم ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے انہیں خبردار کیا کہ وہاں ایک عجیب و غریب اور خطرناک بیماری ہے جس کی وہ ابھی تحقیق کر رہے ہیں اور اس کے علامہ ظاہر کرنے والے لوگوں کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے بورومیو نے جرمنوں کو بتایا کہ یہ کی سنڈروم ہے ایک بیماری جسے انہوں نے انتہائی متعدد قرار دیا جو آسابی نظام کو متاثر کرتی ہے اور موت کا باعث بنتی ہے ڈاکٹر وٹوریو سیسرڈونی نے دو ہزار چار میں بی بی سی کو بتایا کہ نازیوں نے سوچا کہ یہ کینسر یا تبدق ہے اور وہ اس کا ذکر سنتے ہی وہاں سے بھاگ گئے اس پنصوبے کے پیچھے سیسرڈونی بورومیو اور اطالوی ڈاکٹر اور فستائیت کے مخالف ایڈریونیو او سی سینی تھے جنہوں نے درجن اور یہودیوں کو ایک یقینی موت سے بچایا یہ ڈاکٹر جو کے اصل میں یہودی تھا بورومیو نے رومن ہسپتال میں کام کرنے کے لیے رکھا تھا اس حقیقت کے باوجود کہ 1930 کی دہائی کے آخر میں مسولینی کے منظور کردہ نسلی قوانین نے اس قسم کی بھرتیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا ایک اور کہانی کے مطابق جس کے کے ساتھ فرضی بیماری کا نام لیا گیا تھا وہ روم میں دہشت کی علامت اس اس یعنی جرمن جاسوسی ادارے کے سربراہ ہربرٹ کیپلر کے لیے استعمال کی جانے ہوئے لی اسطلاح تھی حالانکہ دوسرے ماہرین مختلف وضاحتیں پیش کرتے ہیں مصنف اور پادری ہسپانوی جیسس سانچیس ایڈلیڈ نے بی بی سی منڈو کو وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ایک تپے دق پر تحقیق کرنے کے لیے اس بیماری کو کے سنڈروم کہا گیا تھا جو اس وقت ہنگری اور پولنڈ میں ہٹلر کی فوجوں کے لیے بہت سے مسائل کا باعث بن رہی تھی مصنف نے اس ماہ کے عوائل میں نوول روم کی اندھیری رات میں روشنی شائع کی ایک امیر نوجوان عورت اور ایک یہودی لڑکے کے درمیان محبت کی کہانی جو ان تاریخی واقعات کے دوران واقع ہوتی ہے سیسرڈونی برومیو اور ایڈریونو اور سیسینی نے شاندار کارنامہ سن انجام دیا اس طرح انہوں نے ان یہودیوں کے میڈیکل ریکارڈ گھڑنا شروع کیے جنہیں پوری سرار بیماری لگ گئی تھی یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس کے لیے مرکز کے اندر اور باہر بہت سے لوگوں کے تعاون کی ضرورت تھی سانچیس ایڈیلیڈ نے مزید کہا کہ ایک بڑی ٹیم تھی جس میں مذہبی لوگ شامل تھے ان میں آرڈر کے عالی افسر سان جوان ڈر ڈیویس بھی تھے جنہوں نے ہسپتال کا انتظام سنبھالا تھا دیگر تاریخی اور صحافتی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ مونسگ نورو گیوانی بیٹیٹسٹا مونٹی مستقبل کے جو پوپ پال ششب کے نام سے مشہور ہوئے اور جو اس وقت ویٹیکن سیکریٹیریٹ آف سٹیٹ میں ایک آلہ حدے پرفائز تھے ہسپتال میں کیا کچھ ہو رہا تھا اس سے آگاہ تھے اور انہوں نے اس کی حمایت کی اس وقت کے ایک مسیحی منتظم نے کئی دستاویزات پر دسخت کیا جس سے بورومیوں کی سرگرمیوں کو مدد ملی اور اگرچہ اس قیاس کردہ محلق بیماری نے نازیوں کو خوف سے بھگا دیا تھا لیکن ڈاکٹر نے پھر بھی اپنے محافظوں کو کم نہیں کیا اور یہودیوں کو ہدایت کی کہ وہ واپس آئینے کی صورت میں کیا کیا احتیاط کریں گے گیبریل سونینو جو اس وقت بمشکل چار سال کی تھی تو انہوں نے دو ہزار انیس میں ٹیلی ویشن پر بتایا کہ ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر جرمن آتے ہیں تو ہمیں پوری طاقہ سے کھانسنا پڑے گا اور یہ تاثر دینا پڑے گا کہ ہم شدید بیمار ہیں سانچیز ایریلیڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جرمنوں نے ہسپتال میں ڈاکٹرز بھیجے تاکہ مرض کی تصدیق کی جا سکے لیکن انہوں نے اطالوی ڈاکٹروں کی وضاحت پر یقین کیا شاید انہیں مرض سے متاثر ہونے کا خطرہ تھا یا وہ مریضوں سے بھرے ہسپتال میں وقت زائر نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے وہ جھانسے میں آ گئے ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر جرمن ڈاکٹرز ان جالی مریضوں کو معاینہ کر لیتے تو انہیں جھوٹ کا پتہ چل جاتا لیکن انہوں نے مریضوں کو معاینہ ہی نہیں کیا مئی انیس سو چوالیس میں نازی فوجیوں نے واپس آ کر ہسپتال کا معاینہ کیا تھا لیکن جب وہ اس کمرے کے پاس سے گزرے جہاں یہودیوں کو الگ رکھا گیا تھا اور انہیں خانستے سنا گیا تو وہاں سے آگے بڑھ گئے ایک ماہ بعد اتحادی افواج نے روم کو ازاد کروا لیا اور ہسپتال میں موجود جالی مریضوں کو رہائی دلوائی روم کے ہسپتال میں پیش آنے والے واقعات کی تاریخ دانوں نے اور مختلف حکام نے تصدیق کی ہے آخرکار اسرائیل میں ہولوکاوسٹ کی یادگاری مرکز یاد واشم نے دوہزار چار میں بورومیوں کو قوموں میں صالحین کے نام سے ایک ایوارڈ دیا یہ احساس ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کی جانیں بچائیں یا بچانے میں مدد کی سینڈروم کے نتیجے میں کتنے نازیوں کی جان گئی اس بارے میں آج تک علم نہیں ہے سانچیز ایڈلیڈ نے وضاحت کی کہ ہمیں ہسپتال میں بچائے گئے لوگوں کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے ہم اسے جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہسپتال ایک فرار کا ذریعہ تھا ان کا کہنا ہے کہ ہسپتال پہنچنے والے افراد جو فرضی بیمار تھے ان کو جالی دستاویزات دی گئی تاکہ وہ سلزلینڈ یا دیگر ممالک جا سکیں ایک موقع پر ان میں پچھتر بچے بھی شامل تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد کچھ مریض لاتینی امریکہ چلے گئے تھے البتہ انہوں نے ان کے مطالق مزید تفصیلات بتانے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ افراد اپنی شراخ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہسپتال ان جگہوں میں سے ایک تھا جہاں کیتھلک چرچ نے یہودیوں کو یورپ میں ہلاکت سے بچایا تھا سانچیز ایڈیلٹ کا کہنا ہے کہ کیتھلک چرچ نے ہسپتال گرجہ گھروں اور خانقاہوں میں تقریباً چار ہزار چار سو سی یہودیوں کو بچایا سانچیز کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ جب ہٹلر کی خوف اور دہشت پھیلانے کی خفیہ ایجنسی روم پہنچی تو وہاں کانونٹس میں ستر کے قریب رہبائے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے دراصل ان میں سے زیادہ تر رہبائیں نہیں تھیں مگر وہ ان کے بھیس میں یہودی خواتین تھیں ان کا کہنا ہے کہ ان رہباؤں نے نازیوں کا دھیان بٹانے کے لیے یہ توجیح پیش کی کہ کیونکہ روم کیتھلکس کا دارالحکومت ہے اس لئے یہاں رہبائیں کسی بھی اور جگہ سے زیادہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے فرضی بیماری سے تحفظ کی وجہ سے ہسپتال صرف یہودیوں کے لیے چھپنے کی ہی جگہ نہیں تھی سانچیز ایریلیٹ کا کہنا ہے کہ نازیوں کے بیماری کے خوف کی وجہ سے ہسپتال ایک جاسوسی کا مرکز بھی بن گیا تھا وہ رابطہ کاری کا ایک اڈا اور اطالوی مضاہمت کیلئے ملاقات کی جگہ بھی تھی ہسپتال میں ایک نام نہاد وکٹوریا ریڈیو چلائے جاتا جو دراصل ایک نیٹورک تھا جسے اطالوی نشاد امریکی فوجی چلاتے تھے جس کے ذریعے اتحادی فوجیوں کو بمباری کے لیے نازی افواج کی بیرکو اور یونٹس کی اطلاع دی جاتی تھی سانچیز ایریلیٹ کا کہنا ہے کہ وہ روم کے ہسپتال میں پیش آئے واقعات کی اسیویں برسی کے موقع پر روم کی رات میں روشنی کی کرن نام ناویل نہیں لکھنا چاہتے تھے لیکن یہ کہانی انہیں سینٹر کے حکام نہیں دی تھی تاہم سانچیز ایریلیٹ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی تحقیق نے کی تاریخ کے بترین دور میں بھی بہترین انسان سامنے آئے ہیں